اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میری آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بہت ہی مزیدار ڈریس لائی آپ دیکھ سکتے ہیں شیئرٹ کس طرح سے سلائی کی ہے میں نے بسکلی یہ شیئرٹ نہیں ہے یہ تپٹہ ہے جو کہ ہمارے میرے پاس تھا اور میں نے اسے شیئرٹ میں کنورٹ کیا ہے کیسے کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے مت کیجئے گا میرے پاس توپٹہ تھا توپٹے میں آسی نے زیادہ سے بات دیں نہیں ہوتی تو پھر وہ مجھ نے خود بنائی تھی اور کیسے بنائی تھی میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کمیس کی کٹنگ میں پہلے کر چکی تھی لیکن آسی نے جو تھی وہ بازو میں اب کٹنگ کرنے والی تھی اس کے لئے جو توپٹے کی سائرٹ سے کپڑا کچھ بچ گیا تھا ایکسٹرا جوڑ کے اس کے بازو بنائے تھے جی اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے لائے کرنی ہے کیسے سے لائے کرنی ہے اس طرح سے کہ یہ جو ہے لائن پوری کور ہو جائے گی اور ایک جو سمپل سا بازو کا ڈیزائن آ جائے گا ہمارے پاس اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ نے میرے چینل سبسکرائب کر دے ویڈیو پر سند آئی تو لائک کیجئے گا ایسی ہی مزیدار ویڈیو اور کافی سارے آئیڈیاز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ مزید میرے چینل کی ویڈیوز کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اس لئے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک لگو چاکور ٹائپ کا بازو ٹائپ جیسے ہوتے ہیں کپڑا ویسے ہمارے پاس آگیا ہے اب میں اسی کے سائز کے دوسرے کپڑا آپ کی سامنے دکھا رہے ہیں وہ دو آسینے ہوں گے بازو ہوں گے انہیں ایک دوسرے کے پر رکھیں ہم نے اس طرح سے کٹی کرنی ہے جیسے بازو کی گندے کٹ کرتے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے بازو کو کٹ کر لیا ہے لیکن کیونکہ یہ تو پٹے کا کپڑا ہے اس ویسے اس میں کپڑا کم تھا تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور الگ سے کپڑا لگایا ہے تاکہ ہمارے پاس جو موسیقی 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 اب ہم اسے جوڑیں گے کیسے جوڑیں گے یہ اب آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہوگا کہ ایک ایسا ٹرین نکلا تھا کہ بزار میں سارے تین سو اس طرح سو کچھ پرائز میں شیرٹس آ رہی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت ایٹرائٹ کرتی تھی لیکن ان کی سلائی بلکل بھی تنی خاص نہیں ہوتی تھی یا تو وہ جیسے کیا کہتے ہیں بلکل کچھا کام کیا ہوتا تھا یہ سلائی جو کرتے ہیں وہ بھی بلکل ایسے ہی کرتے تو پٹے وغیرہ جو ایکسٹر ہوتے ہیں جو ان کے پاس آ جاتے ہیں یہ لوگوں نے کمیز میں چینج کر دیتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم دوسری آسین کو بھی کر لیں گے اس پہ بھی کپڑا لگا دیں گے موسیقی 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 جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بازو جو تھے میرے اسے میں نے کر لیا ہے سلائی اب ہم اسے کیسے کریں گے گھلے والی سائٹ کو ہم ایک بر سلائی کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا مضبوط ہو جائے میں نے گھلہ بنانے سے پہلے بازو لگا دیئے اور میرا طریقہ الگ ہے ظاہر سی بات ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ طریقہ ہوگا لیکن میرا طریقہ تھوڑا چینج میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں سلائی کو زیادہ مشکل نہ کروں ایزی وی میں میں سلائی کرتی ہوں اور یہی طریقہ مجھے پسند ہے آپ لوگ جیسا چاہیں آپ لوگ چاہیں تو پہلے گھلہ بنائیں یا پھر پہلے بازو لگائیں ہم یا پھر پہلے گھلے 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 ہیں سوڑے پھر پہلے گھلے گھلے ہو ليھے کھر پر پہلے ہیں چیز میں تو پہلے گھلے ہیں موسیقی 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 مارکٹ میں دیکھا جائے تو ٹرین نکلا ہے سمپل شرٹس ہوتی ہیں سمپل ہی شلوار ہوتی ہے سمپل کمیز ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے چیز ضرور لگیتے ہیں جو اٹرکٹ کرتی ہے یہ لیس مجھے بہت پسند ہے اور یہ ویسے بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو میں نے پورے ڈرس کو کمپلیٹ بہت سمپل رکھا ہے لیکن اس کے اوپر میں نے اپنی فیوریٹ لیس لگائی ہے اور اس سے کیا ہوگا وہ جو دھپٹا ہے وہ تھوڑا اور کور ہو جائے گا مطلب فیل نہیں ہوگا کہ یہ دھپٹے کی شیڈ بنی ہے اور ویس واقعی یہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے موسیقی 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 بازوں میں نے دونوں بنا لیے تھے اب آئیں گلہ بناتے ہیں گلے کی کٹنگ بھی میں نے بہت سمپل رکھی ہے کیونکہ مجھے سمپل ہی ڈریس سے لائے کرنا اور سمپل ہی ڈریس پسند ہے اس ویسے میں نے گلے کو بھی بہت سادہ ہی رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت ہی آسان طریقے سے لگایا کٹنگ میں نے بہت سمپل طریقے سے کی ہے لگانا بھی میں نے بہت سیدھے طریقے سے مجھے زیادہ ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا تھا اس وجہ سے میری کوشش ٹھیک ہے میں جلدی جلدی ویڈیو کو دکھاؤں کمپلیٹ کروں ہم نشان لگا لیں گے گلپ کٹنے سے پہلے نشان لگا لیں گے تاکہ غلط نہ کر جائے خراب نہ ہو جائے موسیقی 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 اب یہ جب کپڑا میں لگاؤں گی اس کے اندر اس سے کیا ہوگا وہ گلہ بہت بڑا تھا وہ تھوڑا کور ہو جائے گا اور ڈیزائن کا ڈیزائن بن جائے گا اگر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے گا جائے گا جائے گا پچھل کسر بہت ہی پیارا سادا اور آسان طریقے سے گلہ ہم نے بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی فٹنگ کرنے جا رہے ہیں فٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم گلے کی ترپائی کریں گے ترپائی بھی ہم کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے کرنی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گلے ہم سلائی کرتے ہیں اس میں ترپائی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ میں نے یہ کہا گلہ پہلے کٹ کر لیا تھا تو ظاہر سے بات ہے مجھے اس میں ترپائی کرنے ہی پڑے گی اور درواز یہ بہت برا لگتا مجھے اس میں ترپائی کریں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں میں نے درس کمپلیٹ کر لیا کمیز کے سلائی مکمل ہو چکی ہے بس گلہ رہ گیا وہ گلہ بھی میں ترپائی کرنے لگی ہوں زیادہ ٹائم نہیں رہے گا پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور پلی سبسکرائب کرنا مت بھولیا گا سبسکرائی کریں شکریہ